بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈ جو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان بیت المال یعنی کہ پی بی ایم کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں گیارہ مختلف کٹیگریز میں اس دیپارٹمنٹ میں بہترین کریڈر کی پوسٹ رینونز کی گئی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مختلف کالومز میں تمام تر معلومات ریلیٹڈ ٹو پوسٹ دی گئی ہے پہلا کالوم سیریل نمبر کا ہے دوسرے کالوم میں اسامی کا نام ہے تیسرے کالوم میں اسامیوں کی تعداد ہے چوتھے کالوم میں کون سی سیٹ میل کے لیے یا فی میل کے لیے ریزرو ہے یہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں عمر کی حد لکھی ہوئی ہے اس کے آگے یومیا اجرت اس کے آگے یومیا اجرت یا مہانہ مقرر تنخواہ لکھی گئی ہے تمام میں مہانہ مقرر تنخواہ لکھی گئی ہے مطلوبہ اہلیت اور تجربہ لکھا گیا ہے سیکنڈ لاسٹ کالوم میں اور آخری کالوم میں تائناتی کا مقام ہے کہ آپ کو کہاں پر پوسٹ کیا جائے گا جیسا کہ آپ کو بتایا ہے گیارہ مختلف کٹیگریز کی یہ سیٹیں ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں انچارج کے لیے کمپیوٹر انسٹرکٹر کے لیے کاریا یا کاری کے لیے ریسیپشنسٹ یا ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لیے ایکاؤنٹس کلرک یا اس کو ریکارڈ کیپر بھی کہتے ہیں اس کے لیے ریسیپشنسٹ کم کلرک جنرل ریکارڈ کیپر کہتے ہیں اس کے لیے کیر ٹیکر کے لیے کاری کاریا پارٹ ٹائم کے لیے باورچی ہاؤس کیپر سوئیپر اب یہاں پر جو آپ کو بتا رہا تھا سیٹوں کی تعداد کے آگے جو کالوم ہے کالوم نمبر چار اس میں عمر کی حد جس میں لکھی گئی ہے تو جس سیٹ پر مرد اور عورت دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس پر دونوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ سیریل نمبر دو پر دیکھ لیں کمپیوٹر انسٹرکٹر کے لیے صرف عورت کے لیے سیٹ ہے کاری کاریا بھی تیسرے نمبر والی سیٹ یہ عورت کے لیے ریزرو ہے چوتھے نمبر والی سیریل میں مرد کے لیے ریسیپشنسٹ یا ڈیٹا انٹری اپریٹر کی سیٹ ریزرو کی گئی ہے اسی طرح سے پانچویں نمبر پر ایکاؤنٹس کلرک یا ریکارڈ کیپر کی سیٹ جو ہے یہ مردی عورت دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے اگر آپ کا یہاں پر منشن ہے تو ضرور اپلائی کیجئے گا ٹیکنڈ لاسٹ کالوم میں دیکھ لیں مطلوبہ اہلیت اور تجربہ آپ کی ماسٹر ڈگری ہائیسٹ ریکوئرمنٹ ہے گریجویشن بھی انٹرمیڈیٹ بھی ساتھ میں آپ کا دو سالہ تجربہ یعنی کسی کسی فیلڈ میں آپ سے اس میں مطالقہ جو ڈپلوما وغیرہ وہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے باقی آسان ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ زیادہ تعلیمی قابلیت ماسٹر ہے اور کم سے کم تعلیمی قابلیت پرائمری یہاں پر لکھی گئی ہے اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یاد رکھے گا اس کے لیے دو سو روپیہ فیس آپ نے ایچ بی ایل میں جمع کرانی ہوگی اور آن لین آپ نے اپنا فارم فل کرنا ہے www.ats.org.p کے آپ کو ویب ایڈرس نظر آ رہا ہے جہاں سے آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ میں آپ کو بتا دوں 25 سپٹمبر 2030 اس کے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے جیفرنز اب آپ نے کرنا کیا ہے جہاں پر دیکھ لیں ایک سے زیادہ پوسٹوں کے لیے درخواست آپ نے الگ الگ دینی ہوگی اور الگ الگ آپ نے فیس جمع کرانی ہوگی اب طریقہ کار کیا ہے آپ کو بتا دوں پہلے آپ نے فیس جمع کرانی ہے اس فیس کا جو پرنٹ آؤٹ ہو یعنی ڈیپاؤزٹ سلپ ہو اس کی کاپی آپ کے سینے سے کاپی تمام طرح ڈاکومنٹس کی کاپی یعنی جو آپ نے اپلیکیشن فارم ویب سائٹ سے فل کیا ہوگا اس کا اپریڈ نکال کے وہ تمام طرح چیزیں آپ کو جو ایڈرس نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے بھیج دینے ہیں آخری طریق سے پہلے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پر پہنچ جانے چاہیئے یاد رکھا کریں کہیں پر بھی آپ ڈاکومنٹ بھیجیں اٹسٹ کروا کر بھیجا کریں باقی بھی یہاں پر ٹائمز اور کنیشن ہیں جو روٹین وائز ہوتی ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ اشتہار آپ کو پی بی ایم اور پی پی آر اے ان دونوں ویب سائٹ پر مل جائے گا یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر مینشن ہے ان کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈریکٹلی میرے گوگل ڈرائیو سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہوگا آپ لنک پر کلک کر کے اس کو ایسیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ کسی طرح کی نئی جو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں